بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین ایک آدمی نے ایک بڑی کمپنی میں آفیس بوائی کی نوکری کے لیے اپلائی کیا مالک نے اس سے انٹرویو کیا اور اسے کہا کہ تمہیں میں ملازمت دے رہا ہوں مجھے اپنا ای میل اڈریس دو تاکہ میں باقی کی فار میلٹی کے کب کام پر آنا ہے وغیرہ وغیرہ اس میں بھیج دوں آدمی نے کہا سر میرے پاس نہ کمپیوٹر ہے اور نہ ہی میرا کوئی ای میل اڈریس ہے میں معذرت خواہ ہوں یہ نوکری پھر آپ کو نہیں مل سکتی مالک نے جواب دیا وہ آدمی خاموشی سے اٹھا اور وہاں سے نکل آیا مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کیونکہ اب اس کے پاس بس دس ڈالر تھے اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچا تو مارکیٹ گیا اور دس ڈالر سے ٹماٹر خریدے اور گھر گھر جا کر بیچنے لگا اور اگلے تین گھنٹوں میں اس نے ساٹھ ڈالر کما لیے تو اس کو لگا کہ میں اس طرح گزارہ کر سکتا ہوں وہ ٹماٹر بیچتا رہا اور اس کو منافع ہوتا رہا جس سے اس نے دکان بنائی پھر مارکیٹ بنا ڈالی اور کوئی پانچ سال کے بعد اس کی مارکیٹ اس علاقے میں سب سے بڑی مارکیٹ بن گئی ایک دن اس نے اپنے فیملی کے لیے لائف انشورنس خریدنے کا سوچا انشورنس ایجنٹ سے سب تیہ ہوا آخر میں اس نے کہا جناب مجھے اپنا ای میل دیں باقی کی تفصیل میں ای میل پر دوں گا آدمی نے کہا میرا ای میل نہیں ہے ایجنٹ نے حیران ہو کر کہا سر آپ اتنے کامیاب آدمی ہیں سوچیں اگر ای میل اڈریس بھی ہوتا تو کتنے کامیاب ہوتے اور کہاں کے کہاں پہنچے ہوتے آدمی نے رکھ کر ذرا پیچھے مڑ کر سوچا اور کہاں ہاں معلوم ہے ایک آفس بوائے ہوتا یاد رکھئے کبھی بھی مایوس نہ ہوں اگر کبھی ایک دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلتا تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کئی اور دوسرے دروازے کھول دیتا ہے بس انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت کرے تو یقیناً کامیابی ضرور ملتی ہے عبداللہ رات کو اپنے معاملات پورے کر کے سوتا تھا جیسا کہ مسنون عامال ہوتے ہیں کہ آیت القرصی پڑھ لی چار کل پڑھ لی تسبیح پڑھ لی اور صورت الملک پڑھ لی ایک رات عبداللہ اپنے معاملات پورے کر کے سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے آ کر مجھے جگایا اور مجھ سے کہا ارے نوجوان ایسی مبارک رات میں بھی تو سو رہا ہے یہ سونے کی رات نہیں ہے یہ جاگنے اور عبادت کرنے کی رات ہے وہ بزرگ عبداللہ کو جگا کر چلے گئے خیر عبداللہ اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا تو احساس ہوا کہ وہ نئے مکان میں ہے اس کے بعد عبداللہ گھر سے باہر آیا تو محلہ بھی نیا محسوس ہوا عبداللہ حیران ہو رہا تھا کہ وہ نئی جگہ نئی دنیا دیکھ رہا ہوں یا اللہ میں یہاں کیسے آیا اور یہ کون سی جگہ ہیں اور کیا ہے عبداللہ جان پہچان کے لیے گلی سے باہر نکل کر ایک باغ میں پہنچ گیا وہ باغ اتنا خوبصورت تھا کہ زندگی میں آج تک کبھی اس نے نہیں دیکھا تھا عبداللہ باغ کے اندر چلا گیا جہاں دیکھا وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے ایک طرف پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں اور پھلوں سے شاخیں جھکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف پھولدار پودے ہی پودے اور اس میں بڑی ہی خوشبودار اور خوشنما پھول لگے ہوئے ہیں اور باغ کے بیچوں بیج ایک مسہری ہے جو انتہائی خوبصورت ہے اور پھل اور پھول سے لدی ہوئی ہے اور اس کے دونوں جانب دو شیزہ شیزہ کھڑی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں پنکھا تھا اور کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں پھر عبداللہ نے دیکھا کہ اس باغ کے پیچھے ایک بہت ہی حسین و جمیل سفید سنگ مرمر کا محل ہے اور اس کے اندر بھی نوکر چاکر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور کسی کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ سارا منظر دیکھ کر عبداللہ حیران ہوا یا اللہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں عبداللہ اسی سوچ میں گم تھا کہ وہ بزرگ جو اسے اٹھانے آئے تھے وہ پھر عبداللہ کو نظر آ گئے وہ دوڑ کر ان کے پاس گیا اور کہا اے محترم بزرگ آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر چلے گئے آپ نے بتایا تک نہیں اب میں کہاں ہوں بزرگ نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو باغ تمہیں نظر آ رہا ہے نا یہ ایک مسلمان کی قبر ہے اور یہ جو محل سامنے نظر آ رہا ہے یہ اس مسلمان کا جنت میں محل ہے عبداللہ نے پوچھا وہ مسلمان کہاں ہے بزرگ نے جواب دیا وہ دنیا میں ہے اس کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کا آخری وقت ہے انتقال کے بعد وہ اس باغ میں آئے گا اور قیامت تک یہاں آرام کرے گا اور پھر قیامت کے بعد سامنے والے محل میں جا کر آباد ہو جائے گا عبداللہ نے جب یہ سنا تو دل میں سوچنے لگا کہ وہ کوئی غوث کتب اور عبدال ہوگا جسے اللہ پاک نے یہ اونچا مرتبہ آتا فرمایا ہے اتنے میں بزرگ نے کہا یہ ایک عام مسلمان کی قبر ہے عبداللہ نے حیران ہو کر کہا عام مسلمان کی ایسی عالی شان قبر کیسے ہو سکتی ہے ضرور اس کا کوئی بڑا عمل ہوگا بزرگ نے کہا عمل تو اس کا بہت اونچا ہے لیکن وہ ہے عام مسلمان عبداللہ نے بے اختیار پوچھا اس کا عمل کیا ہے بزرگ نے کہا وہ بس وہ روزانہ صبح و شام پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی قبر کو باغ و بہار بنایا اور کلام پاک ہی کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کو یہ محل عطا فرمایا وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا عادی ہے اور ساری عمر اس نے اس عمل میں گزار دی عبداللہ کے کانوں میں آزان کی آواز آئی تو اس کی آنکھیں کھلی اور سارا خواب اس کے دل پر نقش تھا اس بھی اہد کر لیا کہ انشاءاللہ وہ آج کے بعد روزانہ صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کروں گا اللہ پاک مجھے بھی یہ فضیلت اطاف فرما دیں حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علی کی ایک کرامت ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علی کے محل پاک مزار پاک کے دروازے کے سامنے بیر کا ایک درخت ہوا کرتا تھا یہ درخت دروازے کے وسط میں تھا اس لیے جو لوگ زیارت کرنے جاتے انہیں بڑی تکلیف ہوتی اور پھر دروازے کے سامنے ہونے کی وجہ سے درمیان میں پردہ سا حائل رہا کرتا خلفہ اور مجاور عدب کے سبب بیر کے اس درخت کا کاٹنا جائز خیال نہ کرتے تھے ایک روز ایک نابینہ شخص زیارت کے لیے محل پاک کے اندر داخل ہونے لگا کہ اس کی پیشانی درخت کے ایک مضبوط تنے سے ٹکرا گئی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا خلفہ اور مجاوروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل نماز فجر کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جائے اسی زمانے میں ایک فقیر حضرت محمد صدیق رحمت اللہ علیہ ڈیرہ اسمائیل خان سے آ کر دربار پاک پر متقف ہوئے تھے بڑے صاحب حال فقیر تھے وہ بھی اس مشاورت میں شامل تھے چنانچہ رات کو حضرت سلطان العارف رحمت اللہ علیہ نے خواب میں محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ ہماری بیری کے درخت کو کیوں کاٹتے ہو وہ خود بخود یہاں سے دور جا کھڑا ہوگا صبح دیکھا گیا کہ واقعی وہ درخت اپنے اصلی مقام سے دس قدم کے فاصلے پر کھڑا ہے یہ مبارک درخت دہلیز کے وسط سے این شمال کی طرف یعنی زیارت کرنے والوں کے دائیں ہاتھ خود بخود جا کھڑا ہوا اس روز سے اس درخت کا نام حضوری بیر ہے اس کا میوہ زیارت کرنے والے ہزار باکوس تک بطور تبرک تبرک لے جاتے ہیں اسے بیماروں کی شفاہ حصول اولاد اور تبرک کے لیے کھاتے ہیں اگر پھال میسہ نہ ہو تو اس کے پتے ہی تبرک کے لیے لے جاتے ہیں اس کرامات سے خواب میں حضرت سلطان العارف رحمت اللہ علیہ نے محمد صدیق رحمت اللہ علیہ کو متعلق فرمایا تھا اس لیے ان خلیفہ موصوف کا لقب بیر والا صاحب اور مخدوم صاحب بیر والا پڑ گیا اور ان کے مرید ان کو اسی نام سے پکارتے تھے ناظرین و سامن ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیں ایسی دلچسپ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب